بلکارمین والصلاة والسلام على اشرف الحنبیاء والمرسلین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم على سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و عالی و اصحابہی و ابن القریم مبارک و صلی اللہ علیہ وسلم حضرات اللہ رب العزت کی توفیق سے آج ایک مرتبہ پھر ہم اللہ رب العزت کے پاک گھر میں جمع ہیں اور حضرات کے علم میں ہے کہ یہ رجب شریف کا برکتوں والا مبارک مہینہ ہے اس مناسبت سے بھی اور دوسرا امام العوریہ سیدنا شیخ عبدالپادر جیلانی حضرات اللہ علیہ وسلم کی گیاروی شریف کی مناسبت سے بھی آج کا یہ خوبصورت پروان مہینہ کا قدیل ہے کووڈ نائنٹین سے پہلے مہانہ گیاروی شریف کا شلسلہ رہتا تھا اور اس کے بعد پھر بہت ساری تبدیلیاں آگئی اب اس طرح کے جلسے اور اس طرح کی محافل وہ بہت کم رہ گئے ہیں تو اسی تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے آج ہوں الحمدللہ اس کا آغاز کر رہے ہیں تو یہ مہانہ گیاروی شریف کی محافل بھی اب ریگولر ہوا کرے گی ہر مہینے اور کوئی دن جو ساتھ آیا کرے گا اس دن کی مناسبت سے بھی ہمارا جو قوام ہے اور بیانات کا سلسلہ ہے وہ جانی اور ساری رہے گا تو یہ آج الحمدللہ گیاروی شریف کی نسبت بھی ہے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم موجدہ میراج کی نسبت بھی ہے تو اس میں انشاءاللہ علماء اکرام کے بیانات بھی ہوں گے اور ہمارے اہل سنت کی عظیم عالم دین انستاذ علماء حضرت اللہ روح مفتی محمد انصر القادری صاحب ان کا خوبصورت علمی بیان بھی ہم سمارت کریں گے مولانا حارم حسین انگلش میں بھی بیان کریں گے تو یہ سلسلہ انشاءاللہ اللہ حضور عزت کی توفیق سے جانی اور سالی رہے گا خواتین بھی نیچے تشریف فرما ہیں اور جو حضرات گھروں میں اس وقت سن رہے ہیں ریڈیو کے دریئے ان سے بھی گدارش ہے کہ وہ بروقت تشریف لے آئیں انشاءاللہ اپنے مخصوص وقت کے اندر عشاء سے پہلے یہ پروام اختتام قدید ہو جائے گا تو آج کی اس خوبصورت محفر پاک کا آغاز ہم اللہ حضور عزت کے پاک کلام کی تلاوت سے کرتے ہیں میں گدارش کرتا ہوں ہمارا یہ نوجوان احمد احمد امان خان یہ اللہ حضور عزت کے پاک کلام کی تلاوت کا شرف حاصل کرتا ہے اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر ناد خانی کا جو سلسلہ ہے وہ ساتھ رہے گا اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ بیان آدھتا سلسلہ شروع بسی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسی اللہ الرحمن الرحیم بسی اللہ حضور عزت کے پاک کلام کی تلاوت سے کرتے ہیں بسی اللہ حضور عزت کے پاک کلام کی تلاوت سے کرتے ہیں بسی اللہ حضور عزت کے پاک کلام کی تلاوت سے کرتے ہیں بسی اللہ حضور عزت کے پاک کلام کی تلاوت سے کرتے ہیں بسی اللہ حضور عزت کے پاک کلام کی تلاوت سے کرتے ہیں بسی اللہ حضور عزت کے پاک کلام کی تلاوت سے کرتے ہیں بسی اللہ حضور عزت کی تلاوت سے کرتے ہیں موسیقی 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 پوچھے گا مولا ہیلا یا کیا کیا میں یہ کہوں گا نام محمد میں یہ کہوں گا نام محمد آنکھوں کا تارہ نام محمد دل کا اوجادہ نام محمد بیڑا تباہی میں آ گیا ہے آقا بیڑا تباہی میں آ گیا ہے دے دے سہارا نام محمد دے دے سہارا نام محمد آنکھوں کا تارہ نام محمد دل کا اوجادہ نام محمد نوہ غلیلوں موسیٰوں عیسیٰ نوہ غلیلوں موسیٰوں عیسیٰ سب کا ہے آقا نام محمد سب کا ہے آقا نام محمد آنکھوں کا تارہ نام محمد دل کا اوجادہ نام محمد نام محمد اپنے رازا کے قربان جاؤں جس نے سکھایا نام محمد جس نے سکھایا نام محمد آنکھوں کا تارہ نام محمد دل کا اوجادہ نام محمد اپنے جمیلے رازوی کے دل میں اپنی جمیلے رازوی کے دل میں آجا سماجہ نام محمد آجا سماجہ نام محمد آنکھوں کا تارہ نام محمد دل کا اوجادہ نام محمد ماشواللہ یہ تھے تنویر قادری صاحب جو ناد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کر رہے تھے اب میں انتہا قادری سے فیتب ہوں کہ وہ بھی ناد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کریں انشاءاللہ تو اسی دوران پھر ہمارے باقی محمد بھی آ جائیں گے اور یہ سلسلہ اسی طرح محبت سے جاری اور ساری رہے گا مل کر دونے پاک کا نظر آنا باردہ رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرمائیں پیش کرمائیں پیش کرمائیں پیش کرمائیں زمانہ بھول جاؤں گے اگر دربا کو جاؤں گے تو آنا بھول جاؤں گے نہ اتنا او زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر میرے آقا کو دیکھو گے چبک نہ بھول جاؤں گے میرے آقا کو دیکھو گے چبک نہ بھول جاؤں گے ہرا گمبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤں گے اگر دربا کو جاؤں گے تو آنا بھول جاؤں گے حدیث مصطفیٰ پر تم جو ہو جاؤں عمل پیرا حدیث مصطفیٰ پر تم جو ہو جاؤں گے عمل پیرا قسم اللہ حکیمہ کو ستا نہ بھول جاؤں گے حرا گمبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤں گے اگر تبا کو جاؤں گے تو آنا بھول جاؤں گے اگر تم گور سے میرے نبی کی نات سن لوگے اگر تم گور سے میرے نبی کی نات سن لوگے ملا دعواء ہے تم گانا بچانا بھول جاؤں گے میرا دعواء ہے تم گانا بچانا بھول جاؤں گے حرا گمبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤں گے اگر تبا کو جاؤں گے تو آنا بھول جاؤں گے تمہارے سامنے ہوگا کبھی جب گمبد خزرا تمہارے سامنے ہوگا کبھی جب گمبد خزرا نظر جم جائے گی اس پر ہٹا نہ بھول جاؤں گے نظر جم جائے گی اس پر ہٹا نہ بھول جاؤں گے حرا گمبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤں گے اگر تبا کو جاؤں گے تو آنا بھول جاؤں گے حضرات ناپ کا سلسلہ جاری ہے ہمارے مہمان علماء اگرام بھی ہمارے علاقے کے وہ بھی تشریف فرما ہوئے محطی علیہ السلام صاحب تشریف فرما ہوئے حافظ عمجد حسین صاحب علامہ حشمی صاحب اللہ تعالیٰ سب کے علم و فضل میں برکتیں عطا فرمائے ہم سب کو ویلکم اور خوشان دیتے ہیں آج کی اس محفل پاک میں میں گزارش کروں گا مخترم سید قاسم شاہ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت محاب صل اللہ علیہ وسلم میں حدیعہ محبت حدیعہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں جناب سید قاسم شاہ صاحب محبت حدیعہ محبت حدیعہ محبت حدیعہ حبیب اللہ سمیت کے پر یہ صل اللہ علیہ کیا رسول اللہ صل اللہ علیہ کیا حبیب اللہ اللہ عرش سے نور چڑا اور حرم تک پہنچا سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا تیری میراج کے آف جانے کہاں تک پہنچا میری میراج کے میں تیرے قدموں تک پہنچا سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا رسول اللہ وسلم علیکہ حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ رسول اللہ وسلم علیکہ حبیب اللہ رسول اللہ علیکہ مقابل 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 دے دے در بار دی گل کریے بن جائے گل سردی سرکار دی گل کریے رات میں راج والی کون گلا کے تے سوڑے رب فرمایا سی رات میں راج والی رب عرش سجایا سی کون گلا کے تے سوڑے رب فرمایا سی کہ نیرے آن سوڑے آن نیرے آن سوڑے آن آج پیار دی گل کریے بن جائے گل سردی سرکار دی گل کریے تے اپنے خالق نو اپنے مالک نو سوڑے آنک نو اپنے مالک نو سوڑے آنک نو اپنے مالک نو اپنے مالک نو اپنے مالک نو بن جائے گل سردی سرکار دی گل کریے تے ایس جہانی اندر پغیوں سے جہانی اندر جلہ ہو جی دیا ساری قرآن انہی اندر تے ایس جہانی اندر پغیوں سے جہانی اندر گلا ہو جدیاں سارے قرآن اندر تے آؤ اللہ دے آؤ کھلا دے اسے آر دی گل کریے بن جائے گل سار دی سرکار دی گل کریے تے کمنی والے دے در بار دی گل کریے بن جائے گل سار دی سرکار دی گل کریے یہ تھے ہمارے محترم سید قاسم شاہ صاحب جو بارگاہے سادت محاب صلی اللہ علیہ وسلم نے گلہا عقیدت پیش کرنے کی سادت حاصل کر رہے تھے ہمارے مسجد کے ہیڈ آف ایڈوکیشن مولانا حروم حسین نے تصیب لے آئی تھا تو انشاءاللہ از از اگر ان کا پہلے بیان سماک کرتے ہیں انگلیس میں اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر باقی سلسلہ جو ہے وہ جاری اور ساری رہے گا محبت سے تمام احباب تصیب فرما رہیں اور ابھی بھی جو اراغ دھروں میں ہیں ان سے قدارش ہے وہ جلد جلد مسجد میں تشیف لے آئے نعرہ تکلیل نعرہ رسالت نعرہ رسالت دشن مراج مصطفی والحمدللہ رب العالمین والعاکبہ للمتقین صلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وآصحابه اجمعین اما بعد قال اللہ تعالیٰ في القرآن المجید بعد عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما حثبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذین خلوا من قبلكم مستكم البقساء والدراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله ألا ان نصر الله قریم صدق الله العظيم after reciting the beautiful kalam of Allah subhanahu wa ta'ala the ulama mentioned that the best day for this ummat was the day that this blessed and chosen one our master muhammad صلی اللہ علیہ وسلم how came to this earth this was the best day for the ummat the muslimin and the question arises then in the prophet صلی اللہ علیہ وسلم in his own experience what was the best day for him out of his blessed life and it is the day that he went on the mi'raj the ascension to meet Allah subhanahu wa ta'ala and and Shaykh Habib Abdul Qadil Al-Sakaf he actually summarizes this and he said a beautiful quote he said that every single thing that Allah subhanahu wa ta'ala has created whether it is the animals whether it is the plants or whether it is up in the heavens they all yearn to receive their portion of the prophet صلی اللہ علیہ وسلم and it was not until the day of the mi'raj that the heavens finally got their portion of the prophet صلی اللہ علیہ وسلم and they were actually happy to see him a question arises that the mi'raj the famously known took place in the 11th 12th year of Mubuwat and this was after almost a decade a decade of the prophet صلی اللہ علیہ وسلم preaching Allah's word and as we know that the prophet صلی اللہ علیہ وسلم is the beloved of Allah and one would think if you love somebody that much if they are the beloved would you spare any time to meet them would you spare any time to connect with them but one thing we must keep in mind that Allah subhanahu wa ta'ala is the most wise and he's a dhahr he is time time is crucial in these matters so before we even look at what the mi'raj was and what this miraculous journey was we must look at what halak what conditions were there that brought about that Allah felt the prophet صلی اللہ علیہ وسلم needed it now something must have happened that Allah subhanahu wa ta'ala decided in his infinite wisdom now is time for him to meet me the year prior to the mi'raj taking place is known as the year of grief this was a very very difficult year for the prophet صلی اللہ علیہ وسلم if it was not for the decade that he was preaching to the Quraysh it was the zulm the tyranny that they had placed upon him if it was not the boycott that was put in place in Makkah that shopkeepers were banned from sending any food any water any sustenance to these Muslims you are not allowed if that wasn't enough to who hurt the prophet صلی اللہ علیہ وسلم and the sahaba رضی اللہ وطعالا انهم رجمعین our beloved master عليه صلی اللہ والسلام lost his beloved wife Ummul مؤمنین ختیجہ رضی اللہ وطعالا انها and if you put it into perspective this was that blessed wife this was that blessed woman who was there when the prophet صلی اللہ علیہ وسلم received the first revelation from woman who had put her clunk over the prophet صلی اللہ وطعالا وطعالا gave him comfort after that night she was his shield his backbone for almost 25 years he had not married another wife it was ختیجہ رضی وطعالا nobody else and he had just lost her in that year pire that on to the torment that the maktans were putting them through if it wasn't enough that his beloved wife had passed away his uncle Abu Talib who was his protection from the maktans the reason the maktans couldn't go outright and kill him was because of his uncle it was protection for him so at a time when he was so reliant on these two people took them and we know now when we read the story we realize this is the whole process there is wisdom behind this so the prophet again it was heartbroken the prophet then decides after a while that him and Zaid Ibn Haritha the most one of the most blessed companions in the sense that he is the only sahabi that is actually named in the Quran by name and he was chosen to go with the prophet to Taif the prophet thought the Makkah are not listening the people here are listening let me go to Taif let me preach Allah word there so he went there with a bit of motivation a bit of energy a new place a new land a new people but when he had arrived he had met the leaders of Taif who were three brothers and after hearing the prophet preached the word of God to them they laughed at him they mocked him again pile this on to what the prophet is already feeling that they began to mock him they laughed him out of the court but still the prophet knew my duty is not ordinary my responsibility is not such that with one hurdle I'm going to fall over and give up he stayed there and the reports say he stayed in a taif for a good week and in that week he began to preach to the people he began to call to their hearts and just like all the tyrants that we have read about at first they laughed at the prophets until they realized their pulling power how they can speak to the hearts of man so then when the three brothers the leaders began to realize that this guy that we just kicked out of here are people actually going to accept him so what these evil people did was they hired a group a gun of young teenagers they pay them and they go stone this man and his companion go stone this man and his companion who little did they know was actually trying to help them to save them from the end destruction that they are heading towards and as the prophet was walking they were being stoned by these youngsters the same youngsters that they were trying to help are now stoning them and reports come that there was so much blood leaking from the prophet sallallahu sallallahu sallam blessed body that his sandals swelled with this blood they were filled with blood what do these people know about the value of these seeds what do they know that these sandals that we wear upon our head as love for the prophet sallallahu sallam they are filling them with blood yet the prophet sallallahu sallam did not turn did not scold them he went upon his way and for eight for five miles for five miles the prophet sallallahu sallam and the sahabi were just in pure shock of what has this happened they were preaching everything was going well they were in pure shock what has just happened to us they walked five miles until they reached a garden they reached a garden and they began to recline and to rest to think about what has just happened to us and it was here when the prophet sallallahu alayhi sallam he actually reclined upon a rock and he made a famous dua and says to allah says ya rabbi it's a key note that imam razi in his tafsir actually mentioned that if you look at the dua the prophets made at the height of their hardship they would always call allah by rob this was that one word they were used the one name for allah that whenever you were in hardship called him by my rob so he said oh lord of crossroads now he took the muckans don't accept he just lost family members the taif people have just stoned him out of the city he said oh lord into whose hand would you abandon me into the hands of our unsympathetic distant relative who were solemnly frown at me you talking about Abu Lahab you send me to this relative in Muqqah who has no sympathy to does not care about the good words that I say or to the enemy who has been given control over my affairs and this is talking about the people that rule Makkah but if your wrath does not fall on me there is nothing for me to worry about still the Prophet is saying despite all of this happening in my life as long as you are not angry with me I good I am happy so you are asking Allah for help now because when there is no helper there is only one that can help and that is Allah subhanahu wa ta'ala it was after a year after this incident took place once the Prophet was speaking outside the outskirts of the Masjid Haram and whilst he was sleeping into Jibrael came to it woke him up and Jibrael informed him of the blessing that you are now going to meet Allah subhanahu wa ta'ala the time has come Jibrael took the Prophet sallallahu alayhi was opened his chest and this will happen at the well of Zamzam and the treasure of wisdom were placed into the heart of the Prophet sallallahu alayhi was some people said it was washed it was cleaned for it to be clean there must have been something wrong in the first place but our Prophet sallallahu alayhi was always pure and then after this the buraq was presented to the Prophet sallallahu alayhi was salam this is the animal that you are going to complete the isra'an so again you may have seen the isra'an al-miraj isra'an refers to that journey from Makkah to al-Aqsa on that way Jibreel alayhi salam ordered the buraq to make two stops one was at Mount Toor and Jibreel alayhi salam said pray two nasr here for this is where Musa alayhi salam spoke to Allah subhanahu wa ta'ala will give you strength and guidance the second place was in Bethlehem this is where isa was born this is a proof for us that when we go to the graves of the men of Allah subhanahu wa ta'ala keeping in mind it is Allah that gives the help that you can seek blessings from these you can seek the barruf and this is from the Sumit then when they had reached Al-Aqsa Jibreel gave to the Prophet Ya Rasulullah Allah subhanahu wa ta'ala has commanded the souls of every single prophet we learned there are 124 thousand prophets that were sent 313 messengers the souls of every single one of these have been brought to Al-Aqsa tonight so they can pray behind you they have been brought so they can see the station of their master that you are Imam Anbiya and for those that were blessed to go Al-Aqsa or insha Allah people will be allowed to go in the future you can actually read to Naful there it is an open space and you can earn blessings through that and meeting this meeting what is the Prophet going through right now he is feeling hardship like Nuh no one is accepting and the Prophet begins to feel that the Makrind are against me people are against me the family members that I need they have been lost and my companions are but few and Allah subhanahu wa ta'ala gives him a greeting that Allah subhanahu wa ta'ala said as-salamu alayka ayyuhal nabi and this was after the Prophet sallallahu alayhi sallam had greeted Allah and after you just look at the look of the Prophet sallallahu alayhi sallam for his ummah now you know after Allah had given him greetings wow you'd be in shock that Allah was thinking of his ummah and he said as-salamu alayna wa ala ibad allah salli that even at that moment he was thinking about righteous people that ya Allah send blessings upon them as well and thus was the case then again like I mentioned keep in the mind of what the Prophet sallallahu was stealing Allah then spoke his beautiful kula and gave him some strength and Allah says this verbatim to the Prophet sallallahu alayhi was I have taken you as my beloved and I have expanded your heart and raised high the esteem in which you are held so that whenever I am mentioned you are mentioned with me what is the kalima la ilaha illallah muhammad rasulullah what separates Allah's name and the Prophet in the kalima tayyiba nothing and this is what Allah your rank is such that you are next to me whenever I am mentioned then Allah says I made your nation the best of nations you pray for your companions your ummah they are the best of nations and I made them the last and the first on the day of judgment I made you the first Prophet to be created and the last to be sent again these words what effect taken taken upon the heart of the Prophet sallallahu alayhi sallam but he felt he lost his backbone he lost his wife he lost the people Allah is saying you do not worry I am with you keep doing what you are doing and it was also in this meeting that Allah had gifted and it is a gift of 50 prayers and when the Prophet came back Musa advised him ask Allah to reduce this so he would go back he would reduce to 45 he would send him back and this kept happening until became five a wisdom that ulama say behind this is that Allah wanted to keep calling the Rasul back would Allah not know that from 50 I am going to bring it back to five keep coming into my court keep asking for me keep doing say that to me and these five why are they a gift if it was to be any powerful person on this earth any influential individual do you not require appointment is there not a waiting list to even get five minutes with these people when there are businessmen that charge 50,000 for an hour but Allah subhanu wa ta'ala the king of kings saying I give you this time for free five times minimum a day come and meet me ask for what you want and that's minimum so not only is a gift from Allah subhanu gift so we should use it and the wisdom then from this journey that after the prophet had come back to the earth people couldn't believe it what do you mean that the journey that takes those two months to get to Al-Aqsa you have just done tonight and if he said that when he came back the place he was sleeping outside the Kaaba was still warm and he said prove tiles looking like obviously the prophet memorized these and Allah helped him that the vision of Al-Aqsa came in front of the prophet whatever question they asked he answered as if he was looking at it directly even then they rejected this even then they rejected this they go okay don't worry our caravan is coming back from a business trip when they come back we ask them what they seen in and they didn't describe it exactly as they have seen it but still they did not accept what is and then after this the prophet came back with a new energy with a new motivation that now I know I have the peak of the hardship that I had to experience now we know that Allah is on his side so now we have nothing to worry about and as we know from this age onwards this is when islam began to grow in number this is when after shortly a while after this Fatih Makkah took place and the muslim came in power this was the will of Allah subhanahu wa ta'ala what can we take from this miraculous journey do we not live in hard times are we not living in hardship you open the news all you see is warfare and all our deen will be like holding a burning cold that how it feels now that we don't have time for anything but the prophet himself had to go through hardships this is the trial of the prophets they have to go through hardships what were the ayah that I read at the beginning that Allah subhanahu wa ta'ala is saying do you think that you will enter paradise without experiencing a trial like those that came before you they were touched i.e. the prophet and the sahaba by poverty and hardship and they were shaken even the messenger until them and those that were with him began to say when will the help of Allah come where is Allah's help this is how much hardship they came into when Allah need to help with now then Allah gave them when he revealed this that indeed the help of Allah is close and that hardship are a part of life i want to leave you with one hadith before we finish that Allah revealed through the prophet sallallahu chen just like the hardship we might go through in life but Allah says do not worry i am close you just have to call on me you just come to me walking you take one step i'll take a thousand towards you i'll come to you runi so we ask Allah subhanahu wa ta'ala that he gives all the strength and the patience like he gave to his anbiya to go through these hardships and insha Allah we ask Allah subhanahu wa ta'ala to give the resilience and trust in him to bear these hardships وَمَا عَلَيْنَا إِلَى الْبْرَاغُ الْمُقِينَ ادرات یہ تھے مولانا حرون حسین جو انگلش میں اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے آج کی اس بابرکت نشست میں اور ہمیں یہ پیغام اور میسج بھی دے رہے تھے کہ دین کے لیے قربانی اور دین کے لیے وقت نکالنا اور مشکل حالات سے گذرنا اس کے لیے ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے بہترین ہمارے لئے رہنماء وصول موجود ہیں حافظ یاسر صاحب تشریف لائیں اور چند اشار بار داہی رسالت محاف صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھنے کی آنے وارے میں تو ان کا چند اشار اور مفتی صاحب کا انشاء بیان ہو جائے محبت سے گندے پاک پڑھ گئے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیہ وسلم یا حبیب اللہ تو شاہ خوبا تو جانے جانا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ام مل کتاب تیرا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ام کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تیرا سب سے یوم تو سب سے آخر ملا ہے حسن دوام تجھ کو ہم تیرا سکے 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 آخر ملا ہے حسن دوام تجھ کو ہے عمر لاکھوں بیرس کی تیری ہے عمر لاکھوں بیرس کی تیری پھر بھی تازہ شباب تیرا عمر لاکھوں بیرس کی تیری پھر بھی تازہ شباب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا ہوں مشکو امبر جابو اے جانا نظر میں اس کی ہے بے حقیقات ہوں مشکو امبر یابو اے جانا نظر میں اس کی ہے بے حقیقات ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے پسی نارش کے گناب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا میں تیرے حسنوں بیان کے صدقے میں تیری میتھی زربان کے صدقے میں تیری میتھی زربان کے صدقے بارنگے خوشبوں دلوں پہ اترا بارنگے خوشبوں دلوں پہ اترا ہے تے کتنا دل گشن خطاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا آفد یاسف صاحب نارک کی سعادت حاصل کر رہے تھے اور ان کی نارک کے دوران ہمارے اہل سنت کے عظیم مارم دین مستاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد انصر القادری صاحب نامت برکات مرالیہ آپ تشریف فرما ہوئے ہم آپ کو خوشاندید کہتے ہیں تو اب حضرت کا بیانی بلا تاخیر انشاءاللہ بھی ہوگا اور اس سے پہلے چند اشار سعادتہ کمر صاحب حضرت علیہ صاحب تمہارے ایسا ساتھی برینڈ فورٹ سے تشریف لائے ہیں وہ چند اشار بارگاہی رسالت محاف صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش لکھتے ہیں اور پھر فوراً باقیب لا مفتی صاحب کا بیان شروع ہوگا انشاءاللہ محبت سے ہے تمام احباب تشریف لکھیں نارے تکبیر نارے رسال رسول اللہ ساتھی برینڈ فوراً برینڈ فوراً نعمت 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 کا قلم دان گیا نعمت باٹتا اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا دل ہے وہ دل دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان ہے سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان ہے نعمت باٹتا علاج نے اُل کی پنایا جے مدد ماں گن سے آج نے اُل کی پنایا جے مدد ماں گن سے پھر نہ مانے یہ قیامت میں اگر مانے گیا پھر نہ مانے گیا مرد میں اگر مانے گیا پھر نہ مانے گیا فرمتا حالہ عزت لکھتے ہیں کہ جانو دل ہو شن خرد سب کو مدینے پہنچے جانو دل ہو شن خرد سب کو مدینے پہنچے تُم نہیں چل تے رضا سارا تو سامانے گیا آخر تفرم حبہ سمیر کی کہا ہے سارے تُم نہیں چل تے رضا سارا تو سامانے گیا نعمت باٹتا ماشاء اللہ یہ تھے جنابِ مطرم کمر صاحب جو آلہ حضرت امامِ اہلِ سنت الشاہ احمد رضا خان قادری رحمت اللہ تعالیٰ کا قصورت ناکی اقرام مشہورِ دمانہ پیش کرنے کی صادر حاصل کر رہے تھے میں بلا تاقید دعوتِ کتاب دیتا ہوں اہلِ سنت کے عظیم عاربِ دین مستاد العلامات حضرتِ علامہ مفتی محمد انصر القادری صاحب کو کہ آج میراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم محفلِ پاک میں اپنے نورانی بیان سے انصرق کے قلوب و اضحان کو منبر فرمائیں جاک کر بیٹھنا پڑے گا اور توجہ سے سننا پڑے گا اور ساتھ ساتھ آپ حضرات مفتی صاحب کا بیان انتہائی ماشاء اللہ علمی اور خوبصورت ان کا انداز ہے منفرد اور ایک یگانہ انداز ہے مفتگو کا تو آج بڑے عرصے کے بعد آپ تشریف فرما ہوئے اللہ تعالیٰ ایک محفظت میں برکتیں عطا فرمائے نقا محفظت میں برکتیں عطا فرمائے نقا محفظت میں برکتیں عطا فرمائے فَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُوبِهِ الْقَرِيمِ اما بعد فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الَّذِينَ أَسْرَافْ بِعَبِّهِ إِلَيْنَ مِنَ الْمَسْجِدِ حَرَامِ لِلْمَسْجِدِ اَقْصَى سبحان الَّذِينَ بَارَكْنَا حَوْلَهِ قُلِيَهُمْ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيمِ الْبَصِيرِ وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَلَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآهِ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا جَرَى وَلَكَدْ رَآهُ نَسْلَةً اُخْرَى إِنْدَ سِدْرَةِ مُنْتَهَا إِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَادُ إِنْ يَغْشَ السِّدَرَةَ مَا يَغْشَا مَعْزَا غَلْ بَسَرُ وَمَاطَهَا لَقَدْ رَآهُ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ كُبْرَا صدق الله العظيم إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُهُ تَسْلِمًا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِبَ اللَّهُ اللَّهُ رَبُّ مُحَمَّدٍ صَلَّىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمًا نَحْنُ عِبَادُ مُحَمَّدٍ صَلَّىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمًا صَلَاةً وَسَلَامًا عَلِيْهِ وَسَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلَّمًا وَوَسَلُوا عَلَيْهِ وَسَلُوا عَلَيْهِ وَسَلُوا عَلَيْهِ وَسَلَمًا رجب المرچب کے بابرکت پرنور اور مقدس مہینے کی مناسبت سے پورے عالم اسلام میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزہ بیراج کے امان سے باقاعدہ محفل کا احترمہ ہو رہا ہے آج کی یہ عظیم الشان اور پروکات تقریبی اسی سلسلے کی ایک اہم ترین کڑی ہے ہمارے میزمان مگرم آلم مبلغ اسلام سرطاج علماء حضرت قلامہ مولانا عمر حیات صاحب قادری رزوی دامت پرکات و ملالیہ و مبسیہ ہے بزاتے خود بڑے اچھے اور صاحب ترز خطیم ہیں پھر ان کی عادت ہے کہ کوئی بھی اسلامی تہوار ہو اس پر پہل سنت کے علماء کو بقاعدہ دعوت دے کر اس موضوع کی تفصیل کے لیے بیان کا حکم صادر فرماتے ہیں اور میرے بمان میں انگلینڈ کی لوگ مساجن ہیں جن میں زیادہ تعجل سے ہوتے ہیں اور بہت سے علماء تشریف لاتے ہیں آپ کی یہ مسجد بھی ہوگی میں سے سرفرست اور بڑے نامدر علماء محققین عرب سے اڈیا سے پاکستان سے دیگر ممالک سے حضرت کی دعوت پر یہاں تشریف لاکر اپنے مرکوزاتِ آلیہ سے ہم سب کو مستفیز کرتے ہیں اسٹیج پر علماء تشریف فرمائے ہیں استاذ علماء حضرت علامہ مولانا قارن علام صرور صاحب نقش مندی دامت پارکاتو حضرت علیہ حضرت علیہ تشریف فرمائے ہیں اور عالمی مبلغ اسلام میرے طریقت ختیم الاسلام حضرت علامہ مولانا سید قمر الحاشمی صاحب دامت پارکاتو حکم الالیہ والکرسیہ وہ بھی تشریف فرمائے ہیں محترم المقام حضرت مولانا علامہ علیہ حضرت علیہ صاحب وہ بھی اسٹیج پر جلبہ فرمائے ہیں ایسے وقت میں مجھے خطاب کے لیے اسٹیج پر بٹھانا ہے کہ میرے لیے باعث سے شرف کو حضرت یہ واقعہ ہے جس کو ہمارے عورف میں میراج کے علمان سے یاد کرتے ہیں یہ مشہور روایات کے مطابق اس مبارک اور مبتس مہینے رجب المرجب کی ستائیسویں شفت کو روڑ نما ہوا ہے یہ بات حتمی نہیں ہے جمہور کی اہل اسلام کے ہاں یہ رائے زیادہ تار افراد علمت محمدیہ کے یہی نبیہ ویسے لی آپ کو معلوم ہے کہ رجب المرجب کا بابرکت مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک برکزی مہینہ ہے اس کا احترام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے پہلے بھی زمانہ عرب کے لوگ کرتے ہیں اور بعض روایات کے مطابق رجب المرجب کے مہینے کو عرب والے لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے پہلے عمر عمرے کے لیے خاص کامت ہے کہ اس مہینے میں وہ عمرے کی سعادت حاصل کرتے ہیں حرمت والے مہینوں کی تعداد آپ کو معلوم ہے کہ چار ہیں جن میں ذوالقادہ ہے ذوالحجہ ہے اور محرم الحرام یہ تین مہینے مسلسل ہیں دو سال کے آخر میں ایک سال کے آغاز میں ہیں اور یہ جو رجب المرجب کا مہینہ ہے اس سال کے این درمیان ایک طرف مانچ ماہ ہے ایک طرف چھے ماہ ہے اس مبارک اور مقدس مہینے کی ستائیس میں شب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراج کے شرف سے بہرابر کیا اور انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حسن مقام اپنے کرم سے نوازا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے برمزیدہ بندوں کو ایک خاص مقام عطا کرتا ہے جس کو ہمارے عرف میں مہراج کا نام دے دیگر نبیوں کو بھی مہراج ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہراج عطا کی ان کی تعداد شیخ اکبر حضرت مہیدین ابن اکبر کے فرمان کے مطالب ان کی تعداد چونٹی سے چونٹیس مرتبہ وہ مقام عطا کیا ہے جس کو مہراج کہتے ہیں چونٹیس مرتبہ وہ مقام سرکار کو دیا گیا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو نوازا ہے لیکن اس میں سے تینتیس مرتبہ جو مہراج ہوئی ہے وہ روح کے ساتھ حالت نید ملوی ایک مرتبہ جس کا ہمارے ہاں زیادہ شورہ ہے جو رجب المرجب کے مہینے سے مراسپت رکھتی ہے وہ حالت بیداری اور اس کا منتہا یہ اس کا مقصد کیا ہے کہ سرکار کو اٹھا کے مسجد اقصہ میں لے جائے یہ آسمانوں میں لے جائے یہ بھی ایک بہت بڑا مرتبہ مقام ہے درہ توجہ رکھیں تاکہ جلا سکتے ہیں کیونکہ آپ کی دیکھنے سے آپ کی کنسٹیٹ کرنے سے مجھے سمجھ آئے گی کہ آپ مفتو سنتے ہیں اس سفر کا جو منتہا ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت بیداری میں جاگتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ بقائم ہوش و حواس اپنے سر کی آنکھ سے رب زلجلال کے جلو کے نظار کی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ایسا شرف ہے جو اللہ کے ساری مخلوق میں کسی ایک ہستی کا بھی حصہ نہیں پڑا نہ کسی انسان کو ملائے نہ کسی فرشتے کو رسیب ہوا ہے نہ کسی جن کو یہ مرتبہ دیا ہے نہ کسی نبی کو ملائے نہ کسی رسول کو ملائے نہ کسی اول اعظم حسدی کو ملائے اللہ کی ساری مخلوق میں صرف یہ مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ ہمارے عرف میں عمومی اعتبار سے اس پورے سفر کو میراج کہتا ہے میراج یہ ایک آلے کو کہا جاتا ہے ارمیوں کے ہم جو سیڑھی کے مشابہ ہوتا ہے یہ سیڑھی کیا کام کرتی الوقت میں اس کا معنی ہے ڈکشنری میں جو اس کا معنی ہوتا ہے میراج اسطلاح اسلام میں اسلام ٹرمینالوں میں جی میں تو اس کا معنی یہ ہے وہ سفر جو سرگار کو عطا کیا ہے ویسے ڈکشنری میں میراج کہتے ہیں ایسا آلہ جس کا سہارہ لے کر نشیو سے فراز کا سفر تہر نیچے سے اوپر چڑھا جائے جیسے سیڈی ہوتی سیڈی کو کہتے ہیں یہ سیڈی سے مطابق ہو اس کا نام میراج ہے اسی کی مناسبت سے پھر یہ سفر میراج کہہ رہا ہے یہ ہمارے عرف میں تو اس کو میراج ہی کہہ لیکن محققین کہ یہ پورا سفر تین حصوں میں تقسیم اس کا پہلا حصہ ہے اس کو عصرہ کہہ جیسے میں نے دیکھا کہ آپ کا قصہ چھپا ہے اس میں عصرہ وال میراج میں بہت خوش ہوا کہ عنوان دینے میں بڑا کمال ہے اس کا پہلا حصہ عصرہ کہہ اس کا دوسرا حصہ میراج کر اس کا تیسرا حصہ ایراج ہے یہ مسجد حرام سے مسجد اکسا تک یہ زمین سے زمین تک اس کو عصرہ رات کی سیر کو آیا کہ قرآن پاک میں جس کا بیان فرمائے سبحان اللہ اسر بیعبد لیل من المسجد الحرام الى المسجد خاص ہر عجز اور ہر کمزوری سے پاک ہے جس نے سیر کرائی اپنے بند خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اکسا کی طرف یا مسجد اکسا تک اس حصے کو کہتے ہیں یہ اس حرام قرآن پاک کی ایسی نص سے ثابت ہے جس کی دلالت قطی ہے تو جس کی دلالت بھی قطی ہوگی قرآن پاک کی تمام آیات یہ قطی ہیں اس کو کہتے ہیں نصوصات قطی ہیں لیکن ان کی جو دلالت ہوتی ہے وہ قطی نہیں سب آیات کی دلالت قطی ہیں اس لیے پھر کسی مقام پر آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں اجتہاد ہوتا ہے قطی آیات میں اجتہاد کا کوئی دارہ نہیں ہوگی اور قطی مسائل میں بھی اجتہاد کا کوئی دارہ نہیں ہوگی اجتہاد وہاں کرتے ہیں جہاں پہ معنی میں اجتبا پڑتا ہے جہاں پہ کوئی معارض نصوص کا معارض ایک دوسرے کے ساتھ ظاہری طور پر ٹھکرا جاتی اس میں پھر گناہ ہوگی تو قرآن پاک کی ایسی آیت کریمہ جس کی دلالت کا تھی محققین اسلام کے نظریے کے مطابق اسرا کا انکار کرنے والا شخص داہر اسلام سے خارج ہے تو قرآن پاک کی ایسی آیت کا منکر ہے جس دلالت کا دیئے وہ شخص داہر اسلام سے خارج ہے ہاں اس میں کوئی تعوی گھڑتا ہو تو یوں نہیں ہوا ہوا ضرور ہے تو پھر یہ اس کی شدید گمرائی دوسرا حصہ جس کو میراج ہے میراج کا آخاز ہوتا ہے مسجد اقصص بید المقدس اس کی تکمیل ہوتی صدرت صدرت المنتہا ایک مقام ہے صدرہ عربی دومان میں بیری کے درخت کو کہتا وہ جو مقام ہے وہاں پہ بیری کے درخت کے مشابے ایک درخت ہے عالم نورانی یہ درخت جس کے بارے میں حدیث میں بھی فرمایا گیا کہ ظاہری طور پر اس کے اوپر جو پھل لگتے ہیں یہ مٹکوں سے بھی بڑے بڑے ہو پرانے دمانے میں جو مٹکے ہوتے تھے پانی ڈالنے والے اس کو بندہ اکیلا نہیں ہوتا سکتا اتنے بڑے ہو اس کے اوپر پھل جو بیر ہمارے ہاں بیری پر لگتا ہے اس کے اوپر جو پھل لگتا ہے اتنا بڑے اس کے جو پتے ہوتے وہ ہاتھی کے کان کے برابر یا اس کے بڑے اتنا اور اس کے اوپر فرشتوں کی کثیر تعداد میں فوج اس کے پتوں پر اس کی ٹینی وں پر اس کے تنے پر موجود ہے جن فرشتوں کی تعداد کو اللہ اور اس کی عطاس سے اس کا محبوب جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا وہ تائر تائر صدر ان کے لبل وہاں ان کا عشیان تشریف فرما اوپر وہ بھی ایک ذرا برابر اس سے اوپر نہیں جاس اوپر کی بھی کوئی چیز پھر میچے نہیں آ سکتی یہ سفر جس محراج کہتے ہیں مسجد اقصہ سے شروع ہو کر یہ پہنچتا ہے صدرت المنتح تھ یہ ظاہری طور پر قرآن مجید کی آیات ان میں سے کسی آیت سے بطری کے عبارت نص ثابت نہیں توجہ ہے نا میری طرح دیکھیں مجھے سمجھ جائے گی آپ کی توجہ ہے آنکھوں سے بھی ایک بطہ لیکھتا ہے آنکھیں بھی کچھ سمجھ سنتی تو ہے ظاہری طور پہ نہ سنے تو بولنے سے بھی اندازہ ہوتا کیا بول رہا ہے آنکھ کا توجہ کرنا یہ بندے کی جو سامنے ہوتا نا اس کی توجہ کی طرف غلابت کرتا اس لئے بات کو بدا کرتا بندے آگے سے پڑھ لیں سنا نا پھر سنا تو جس سے توجہ نہیں ہوتی اس سندہ دو کھان ہے سنا رکھ تو سننا محبت کا سننا نہیں اس لئے میں چاہتا ہوتی آپ کی ہن کے بھی مجھ سے ملے مجھے سنان آسان 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 ویسے تو آپ موجود تو سنتے ہی رہے ہیں سننے کی بھی آپ کئی سالوں سے آپ دیکھتے سنا آتے سنان یہ قرآن پاک کی جو آیات ہیں ان میں سے یہ سفر بطری کے عبارت نص ثابت نہیں اشارت کنایت نکال جائیں بطری کے عبارت نص سے ثابت نہیں یہ کیسے ثابت ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی احادیث جنہوں نے یہ واقعہ محراج کا یہ حصہ بیان کیا ان صحابہ اکرم کی تعداد ایک قول کے مطابق تیز سے دائے اور اللہ محافظ عباد الدین ابن کثیر کے قول کے مطابق جنہوں نے محراج کا پورا واقعہ بیان کیا ہے ان کی تعداد حتمی طور پر چونتیز کے عدد کو گرتی اب قرآن سے ثابت نہ ہو تو حدیث سے ثابت ہوتا تو حدیث سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ بھی قرآن پاک کے فرمان کے این مطابق جسر اللہ کا فرمان ہے جسر رسول جسر رسول ہمیں دے وہ لے لو جسر منا کرے اسے رکھ جا یہ جو اب حدیثوں کا لینا ہے یہ بھی قرآن کے فرمان کے مطابق یہ چونتیز سے بھی زائد صحابہ اکرام نے یہ واقعہ محراج جو ہے اس کی تفصیل امت محمد یا تک بہت پہنچے اس کو کہتے ہیں ہمارے عرف میں دین کے طلابہ ہوتے ہیں یہ ایسی احادیث ہیں جو معنوی اعتبار سے حد تواتر کو پہنچے ہیں نبی اکرام صلی اللہ اللہ صلی اللہ کی جو احادیث ہیں ان کو محققین علماء نے تو حصوں میں تقسیم کی ایک کو اخبار احاد اخبار احاد جو ہیں یہ بدات خود تین کے سب ایک کو حدیث غریب کہتے ہیں ایک کو حدیث عزیز کہتے ہیں ایک کو حدیث مشہور کہتے ہیں کبھی ان کو خبر غریب خبر عزیز خبر بجو یہ نام دیتے ہیں یہ ایک طرف دوسری طرف اخبار متواترہ توجہ رکھی یہ کیا فرق ہے اخبار مکواترہ ان احادیث کو کہا جاتا ہے جن کو زمانہ صحابہ سے لے اس راوی کے بیان کرنے تک راویوں کی اتنی کثیر تعداد نے ہر دمانے کے اندر بیان کیا ہو جن کا جھوٹ پر اکٹھے ہونا عادت محال ہر دمانے میں اتنی جماعت آتی اتنی جماعت آتی کہ عادت ان کا جھوٹ پر اکٹھے ہونا محال ہو جاتا ہے ویسے کوئی اکہ کرنے جھوٹ پر اکٹھے ہو جائے وہ ایک لگ بات ہے عادت اتنے بندے جھوٹ نہیں بولتے ان کی تعداد پھر نو سے دے کر چاریز پر جاتی یہ ایک نظریہ محدثین کے ہاں پہ جائے تو ویسے جو لفظ کے اعتبار سے حدیث متواتر ہے وہ صرف ایک جو زمانہ نموت سے لے کر اس زمانے تک آئیے ہر زمانے میں بیان وہ لفظ بھی ایک ہی رہے وہ ایک یہ وہ کون سی ہے یہ سرگار رفع جس نے جان بوج کر مجھ پر جھوٹ بانا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بانے اس ہی بہت سے افراد حدیث کے بیان کرنے میں بہت محتاط ہو جاتے پھر بھی علماء کہتے حدیث پڑھنے کے بات جاتے او کم آقا نبی اس کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے او کم آقا نبی او کم آقا رسول اللہ اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے میں نے کہا یا پھر جیسے سرگا لگ مجھے میرا دامن بچ اس کے علاوہ بہت سی حدیث ہیں جو حد تواتر کو پہنچتی ہیں لیکن الفاظ ان کے ایک نہیں ہوتے الفاظ میں تھوڑا پر کھا جاتے مانا این ہی رہتا الفاظ بدل جاتے اس کو کہتے ہیں مان بھی اعتبار سے حد تواتر کو پہنچتی تو یہ واقعہ میراج پر اتنی حدیث ہیں ہر زمانے کے در موجود رہی ہیں کہ جن کو راویوں کی اتنی کثیر تعداد نے اس کو روایت کیا ہے سرکار کے زمانے اخبار متواترہ وہ جو معنوی یہ تواتر ہیں ہم سے سابق اس کا تیسرا حصہ جو انکار کرنے مالا چاہت ہے کافر نہیں ہوتا لیکن وہ سننی نہیں رہ اہل حق نہیں رہ اس تیسرا حصہ ہے جس کا آخاد ہوتا ہے صدرہ سے جہاں پہ کائنات کی حد ختم ہو جاتی ہے وہاں پہ مصطفیٰ کا سفر کا آخاد کہاں تک جاتے یہاں محققین نے کہا مافوق تک مافوق کا مذہب ہوتا ہے جو اس کے اوپر ہے کہاں تک معلوم ہمیں جو اس کی تفقیل ملی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لفظوں کی ہم کو سمجھ جاتی ہے اس کے لفظوں کی سمجھ آتی ہے کہ اس لفظ کا معنی ہی ہوتا ہے دنا کا مطلب یہ ہے تدلہ کا مطلب یہ ہے قاب اس کو کہتے ہیں قوسین اس کو کہتے ہیں لیکن اس کی کیفیت کسی بندے کی رسائی وہ یا اللہ جانتا ہے یا اس کا محمود مصطفیٰ اس کی کوئی تفصیل مصطفیٰ نے بیان کر دی ہو تو کسی کا اپنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی احادیث سے ثابت ہے جن کو اخبار غریب آتے ہیں اس کا انکار کرنے یہ غریب لفظ ہوتا نہیں کہ ہمارے ہم جانتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ امیر غریب حضور خوش ہی صدر میرے ساتھ چلیں تاکہ امیر تقریب کی تو آپ دیکھ رہے ہیں امیر بانتا ہوں غریب ایک ہمارے ہم ہوتا ہے یہ صرف پیسے نہ ہو ایک غریب اور بھی ہوتا ہے جس اقبال کا ایک شیر ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ غریب سادہ و رنگی ہے داستان ہر غریب و ذکی غریب مالوم ہون بھی اقبال بھی غریب کمان اوچھے مقام پر ڈالتا ہے غریب و سادہ و رنگی ہے داستان ہر نہائیت اس کی حسن اب ددا ہے اسمائی یہاں جو غریب ہے یہ غریب بمانہ عجیب ہے عجیب داستان ہے سادہ بھی ہے رنگی بھی ہے گرگر کبھی ہوتا ہے اس چیز رنگی بھی ہو سادہ بھی رنگ داستان بھی رنگی ہوتی ہے تو غریب و سادہ و رنگ ہے کیا مطلب ہے عجیب داستان حرم کی سردمین حرم کی داستان بہت عجیب ہے وجہ کیا ہے اس کی دلا ہوئی ہے اس مائیل کے زبا ہونے سے اس کی انتہا ہوئی ہے حسین کے نیدر کی لوگ پر اسی طرح یہ حدیث کی قسم ہوتی جس کو کہتے خبر غریب جس میں ہر دمانے کے اندر ایک ہی رابی ہو ہے ایک سے زیادہ رابی ہے جو افراد حدیثیں پڑھتے ہیں یا جنہوں نے حضر قاری صاحب جیسے یا شاہ صاحب جیسے یا علاوان صاحب جیسے یا جیسے جو دن رات اس میں غو تعالی ہوتے گئے تو انہیں محروم ہر زمان اس کا انقار کرنے والا شخص کہتے وہ اس پر کوئی فتوہ نہیں لگ لیکن وہ شخص جو قسمت کا محروم ہے تو اس سے بڑھنا فتوہ کیا ہے بھئی قسمت کا ہی محروم ہے جو قسمت کا مارا ہوا شخص ہے اس نے بڑا بھر فتوہ کیا ہو گئی کہتے جان مجھ کے اپنے آپ کو اس لذت سے اس ماملے سے اپنے آپ کو محلوم ہے یہ سفر ہے پہلا سفر ایسرا دوسرا سفر میراج ایسرا سفر ایراج اب ایراج جہاں سے سرکار کے اپنے ذاتی جبریل امین ان کی طاقت کا کوئی انداز ہے ایک حدیث میں آتا ہے انہوں نے بار کا رسالت میں ایک مرتبہ حاضر ہو تو پورا مدینہ شریف اندیرے میں دھول گیا سرگار نے جبریل سے پوچھا کیا کیا ہے اگر سرگار میں نے اپنے دو پر پھیل دو پھین میں سے سورج کی ایک کرم اب دیہ سلائی جلا دیتے بڑے لنپ کی یا بڑے گلوپ کی میں بات نہیں کرتا ہوں خالی لارٹین آپ نے جلائی ہو ممولی اسی سوئی کے برابر زورا پر رہ جائے روشنی آگیا تو یہ حدیث میں فرمائے سورج کی ایک کرم بھی مدینہ شریف میں آتی تھی پورا مدینہ اندھیرے میں ڈھو گئے تو سرگار نے یہ کیا کیا جبریل امیل کہتے سرگار میں دو پر پھیل دو پروں کی مدینہ سے پورا افق ڈھو گیا تو سرگار کہتے تیرے دو پروں کی طاقت کا حال کیا جبریل امیل کہتے سرگار اللہ نے جو مجھے طاقت دی اس کا حالی ہے کہ اگر میں ساتوں آسمانوں کو ساتوں زمینوں کو اپنے دو پروں میں پکڑ کر جھٹکا دے دوں تو ان کا حال یہ ہو جائے کہ اس کے تار پود اس طرح بکھر جائے جیسے سہرات کے اندر یہ خاک کے ذرے پڑے ہو یا یوں ہو جائے جیسے روئی مشین میں سے نکالی جاتی ہے ساتوں آسمان ساتوں زمین ایس یہ جبریل امین کی دو پروں کی طاقت کا تصرکار نے بتا تیرے پر ہیں کدنے کہتے سرکار چھے سو جس کے دو پروں کی طاقت کا یہ حال ہے اس کے چھے سو پروں کا طاقت کا حال کیا ہے یہ مولنہ زفر علی دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفی یعنی جس کے دروازے تک چوکی دار آپ نے جبریل کو بنایا ہے اس محمد عربی کی طاقت کا حدیث نے فرمایا گیا کہ چھے سو پروں کی طاقت والا جب صدرہ کے مقام پہ آیا تو سرکار نے فرمایا اتنا لمبا سفر جو ہمارے ساتھ کیا ہے ہماری دوستی میں تجھے فرق بھی کوئی نظر نہیں آیا ہم نے تجھے پیچھے چھوڑا بھی نہیں تو اب یہاں کیوں رکھتا ہے ہمارے ساتھ کیوں چھوڑ تو جبریل امین نے کہا سرکار لو دنو تو ان ملا راحت رکھ تو سرکار میرے پاس جو آگے بڑھ گیا تو جل کے راحت ہو جائے آقا ایک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر ہماری ریمین کی جو گزارش تھی اس کو سالی شرار لیے بھی اپنے الفاظ نہیں پر رہا ہے وہ کہتے اگر یک سر مو برتر پر فروغ تجل بسودت پر آقا اگر میں بال کے برابر بھی آگے پڑ گیا تو وہاں پہ جو انوار تجل یاد کا نظور ہوتا ہے وہ اس قدر ہے جل کے رات لے تو چھے سو پروں کی طاقت والا رکا بیٹھا ہے آمینہ کے لال پھر آگے جل بات چھوٹا وہ دامن کہاں وہ پہل میں رکاب چھوٹی بلولے تھے سراغ این و مطا کہاں تھا نشان کیف و الہ کہاں تھا نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی نہ سنگ مندل نہ مرحلے تھے ادھر سے پہہم تقاضی آنا ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا تبارک اللہ حسان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیادی کہیں تو وہ جوش دن ترانی کہیں تقاض بسال کے تھے باڑھ محمد قریب احمد قریب سرور ممجد نصار جاؤں یہ کیا ندا تھی یہ کیا سامان تھا یہ کیا مزے تھے گمان این کان کے جھوٹے لکھ تو مولو آخر کے پھیر میں ہو محید کی جال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے گمان ان کان کے جھوٹے لکھ تو مولو آخر کے پھیر میں ہو محید کی جال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اسی تار آئے تکویر آئے سال آئے سال اب وہاں پہ خطران سفر دہ کیا گیا جبریل امین ادھر ہے کتنا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں کرتا جار کر رہا سفر کر یہاں تک کہ تمام عالم پیشے رہ گئے ناسود پیچھے لاہود پیچھے ملاکود پیچھے یہاں تک کہ میں رب ادھر دلال کی صفات کی تجلیات کو مور کر لیا یہاں تک کہ میں رنگ اسما کے بدوں کو مور کر لیا کچھ اس میں تصور ملا سکتا ترکار کہتے ہیں میں بڑھتا جا یہاں تک ایک مقام آیا اب اگر پوری توجہ ہو تو آنکھ جبگ نے کیا چہر آگئے ہو یا ٹیلی فون پکڑے یا موبائل پکڑے اس کا مطلب ہے اسے سفر سے کوئی غرض نہیں جس کو غرض ہوگی کیونکہ یہ سفر میرا بھی نہیں آپ کا بھی نہیں میرے عبیقہ نہیں آپ کے عبیقہ نہیں سفر کرتا 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 جا رہا ایک مقام میں رکھا میں رکھا یہ محبوب آنا شان میں رکھا ادھر سے آواز آئی یا محمد ہے محبوب اور قریب آنا کیسے سمجھایا جا سکتا کیسے کسی کے دل میں یہ بات اتاری جا سکتا سرکار کہتے میں اتنا لمبا سفر تہہ کر کے رکھا ہی تھا آواز آئی ادھن محمد ہے محبوب اور قریب آنا آقا اکونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس آواز پر میں نے لبیت کہا لبیت کہہ کر میں نے ایک قدم اٹھایا اور ایک قدم میں کتنا فاضلہ جا کیا جتنا سفر کے آغاز مکہ سے لے کر وہاں تک کیا تھا اس کے برابر میں ایک قدم میں فاضلہ لے کر اس سے آپ اندھاد لگاؤ پھر مصطفیٰ کے قدم کے جو سفر ہے اس کی تیدی کا حال آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ایک قدم اٹھایا پھر روکے پھر آواز ادھر ونی یا محمد اے محبوب اور قریب آنا سرکار کے میں نے پھر ایک قدم اٹھایا پھر کتنا فاضلہ جا کی وہ جو سفر کے اٹھایا تھا اس کو بھی شمل کر کے میں نے ایک قدم میں اٹھا آقا پھر پھر ایک قدم اٹھایا پھر روکے اب اللہ ہی کو معلوم ہے مصطفیٰ کو معلوم ہے کہ قدم اٹھانے میں کیا تھا اور یہ کہنے میں کیا تھا اور قریب آمد محمد اور قریب سرکار حمد یہاں پھر قدم اٹھاتا پھر اتنا ہی سفر دیکھ کرتا کہ جب ہزار قدم اٹھا چکا میں بڑھ رہا تھا آگے سے آواز آئی کیف یا محمد اِن رب کا یسلی محبوب اتھر جا اے رب اپنے شایعان شایعان درست بار خود حضور فرما دے پھر میں پھر میں بیس ذوق ہو تو میں تھوڑا رکھ ہکتا ہوں مگر نظام تو بہت لگ بار بار آخر گار کہ میں رکھ گیا پھر رب دل نے مجھے اپنے دامن قرب میں لیا بات بڑی توجہ طلب ہے کہاں تک لے گئے ہوگی کیا دیا ہوگا کیا رکھا ہوگا ادھر سے دیکھو حضرت نبیوں میں جو بہت اونچی ہستی ہے موسی اور موسی کی شریعت کو فروغ دینے کے لیے ایک مشہور روایت کے مطابق چالیس ہزار نبی چالیس ہزار نبی موسی کی شریعت کو فروغ دینے ان کے دین کا مجدد یا مبلغ بن گیا تو جس کے دین کی تبلیغ کو آگے بڑھانے تلی چالیس ہزار نبی آئے اس نبی کے اپنے مرتبے کا حل کیا ہے حال اگر تبارک اللہ شان دے تجھی کو دیبا ہے بے نیازی کہیں تو وہ جوش لن ترانی کہیں تقاد ممجد نصار جاؤں یہ کیا ندافی یہ کیا سماہ تھا یہ کیا مدد حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام کا مرتبہ اہد سنت کے نظریے کے مطابق سرکار کے بعد پوری اللہ کی مخلوق میں سرکار کے بعد جس کا اونچہ مرتبہ ہے وہ حضرت ابراہیم ہے ابراہیم کے پوری نسل انسانی میں نہیں پوری اللہ کی محلوق میں سب سے افضل ہے وہ حضرت موسیٰ سنت کی اقائد کی کتاب جہاں تفسیر آئی اٹھا گئے سرکار کا فرمان ہے کہ آدم علیہ السلام کی نسل میں پانچ افراد سب سے افضل مستدر کا حکم کیا ہے سرکار میں پانچ بندے ہیں آدم کی نسل میں سب سے افضل پھر سرکار نے نام بتائے کون ہے فرمان نو ہے عیسیٰ موسیٰ ہے ابراہ میں ہوں پانچ پھر زردار نے فرمایا ان پانچوں میں جو سب سے افضل ہے وہ میں ہوں یہ یوم القیامہ بھی ہے اور اس دنیا اندر بھی زردار نے فرما یہ متعلق طور پہ میں پوری نسل انسانی میں سب سے افضل سب سے سرکار کے بعد سب سے اونچا مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بعد سب سے اونچا مرتبہ موسیٰ علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام جن پہ اللہ کا اتنا کرم ہے سارے نبیوں کو کتابیں ملی ہیں کیسے ملی یہ یہ نجمن نجمن آیتا 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 دو دو آیت تین دین آیت سورتیں آئیں تو رات ضرور آئی ہے انجیل آئی ہے صحفہ ابراہیم آئی ہے صحفہ موسیٰ آئی ہے صحفہ آدم آئی ہے صحفہ دریس آئی ہے توڑے موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی ہے ساری کتاب یہ کٹھی دی سارے نبی پدیشی نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام کے مرد میں اتنا حال یہ ہے دعا کے لئے ہاتھ اٹھے تھے مولا میرے بھائی کو بھی نبی بنا دے ان کی دعا سے بھائی نبی بنا سبحان اللہ کہو مجھے حرون علیہ السلام کے بارے میں اہل سنت کی کتابیں پڑھو سب لکھتے ہیں کہ سارے نبی پدیشی نبی ہیں ایک نبی حرون ہے جو موسیٰ مولان جلانی میٹری صاحب نصف تفضیل سے فضول باری سے اٹھا کے لکھ تو جس کی دعا پر رب ان کے بھائی کو اتنا مرتبہ دے تو وہ موسیٰ قریم اللہ اللہ سے کلام کس نے براہ راست کیا کتنے بندے ہیں کتنے لوگ ہیں انسانوں صرف تین تین کے سوا چوتھا کوئی انجن سے رب نے براہ راست کلام کی ان میں ایک آدم حضرت آدم آدم کو بھی مرتبہ دوسرے حضرت موسیٰ تین ان کی دشانی اور آقوار ہمارے آقا دن کو براہ راست رہن مرتبہ اتنا مرتبہ موسیٰ اسلام کا مرتبہ ہاتھ اٹھائے رب جب چاہیں ہاتھ چودمی رات کے چاند لوگوں کے لئے پہچاند مشکل ہوتا ہے چودمی کا چاند یا موسیٰ کا ہاتھ ایسے ہاتھ کتنا بڑا اجدہا بنتا ہے یہ تصدیر نور لفان میں مجار خان گجراتی لکھتے ہیں کوئی ایک میل نمبر تیل پہ تیل سمجھ دن پہ کھڑا ہو جاتا ایسے فیرون کا اتنا اونچا محل تھا جبڑا کھولتا اس کا ایک جبڑا فیرون محل کی بنیاد میں ہوتا تھا دوسرا جبڑا اوبر گالا اس کے آخری کنارے تک پہنچاتا تھا چاہتا تو وہ اصال جو سام بنا تھا وہ پورا محل ہڑتا تھا موسیٰ علیہ موسیٰ علیہ علیہ موسیٰ علیہ 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 سنو یہ محراج کیا شہ ہے وہ جو ثابت چھے سوپروں کی تادر ملہ ادھر بیٹھتا ہے ادھر پھر نبیوں میں جو انسانوں میں بڑا ہے اس کا بیان سا رب آرہ نہیں فرما لند تھا رہے ہر کس لند جب آ جاتا ہے مزاری کے اوپر پھر اس کے اندر کئی تبدیل کچھ مانو میں کرتا کچھ عبارت مانو کے اندر کرتا ایک نفی کرتا سات تاقید کرتا دوسرا یہ مستقبل ملے جا حال اس کو ختم کر دے فرما تو آنے والے وقتوں میں ہر کی نہیں دیکھ سکتا رب دکھا دے دیکھا لفظ آدھے مفہوم بہت اچھا دیکھا آنکھ والوں کی ہمت پہ آنکھ والے کی ہمت سنو کیا موسی علیہ 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 لن تار لیکن تو نبی ہے ہمارا لگ لہ تجھے اس طرح تو نہیں شوڑ سکتے کیا کرتے ہو فرما بلا کے من ہاں اس کے لئے ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں یہ پہاڑے نے اس پر نظر بتا ہم اس پہاڑ پر تجلی کر دیتے ہیں اگر یہ پہاڑ اس تجلی کو برداش کر گیا اور وہ تجلی منقص ہو کر تو نے اوپر پڑے گی برای راست ری تو بھی در پہاڑ کو دیکھ ادھر پڑے گی پھر لوٹ کے دیتے روائے پہاڑ کان رہ گیا نا فسا اوپ فسا رہا یہ سوفا مزارے کو یہ مستقبل ملے جا سین آتا ہے سوفا سین بالکل مستقبل کریم میں کرتا جیسے واشا یہ جنہ بخال جیسے دیگر مقام پہ آتا ہے یہاں پہ سوفا ہوتا کریم مستقبل میں لیکن تھوڑے سے وقت اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کریم پھر تو بھی دیکھے گا لیکن مسئلہ کیا ہے تجلی پہاڑ تجلی نہیں کرتے اب سمجھ نا تیرے نبی کیا شان تیرے نبی کو اللہ نے کیا مرتبہ کیا نواز کیا دیا حضرت موسی پرائے راس نہیں تجلی پہاڑ 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 پتھر پتھر سے کچھ چیز منقص ہوتی پتھر بھی کبھی جمکتے شیشے جمکتے پتھر تو نہیں ہمارے ہاں کہتے یہ لوہے کی لکیر نہیں پتھر کی لکیر کیا مطلب ہوتا کیونکہ لوہے کی لکیر مٹھتی لوہا دھرم ہوتا بگل جاتا تو پتھر لکیر نہیں جو کسی وقت بگل جائے یہ پتھر کی لکیر ہے ایدہ نہیں رہ گی بند رہ گی وہ پتھر جو بالکل در تھا اس میں آئی تجلی قرآن صرف فلم تجل رب لل جبل جال دک موسی سائق یہ قرآن ہے میں جب اللہ نے تجلی فرمائی پہاڑ پر تو پہاڑ کے پر ریزہ ہو گیا اور منقص ہو تجلی موسی اسلام میں پڑی خر سائق یہ میں اس کا معنی کرتے دھر جاتا لکھیں گا کیونکہ نبی پھر ایک محققہ کا میں نے دیکھا کہ انہیں تجلی ایک لفظ بول دیا تو میں بھی اس جاتا ہوں پھر بھی میں وہ نہیں بولنا جو انہیں بولا موسی کے بھوش پھر قائم نہیں گئے اللہ اللہ تقالی ایال مالکی رحمت اللہ علیہ 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 السلام کی بڑی اس کی تجلی تھی کتنی ادھر پہاڑ 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 موسی تجلی کتنی کی ایک سوئی کے ناکے کا آدھا حصہ اس سے آدھا اس سے آدھا اس سے آدھا اس سے آدھا کیا لفظ کہ سوئی کے ناکے کے کروڑ میں اسے سے بکھا تو وہ مرکس ہوگے اس پر پڑی موسی علیہ 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 ادھر دیکھو محمد عربی گیا ہے سامی شہار علیہ نے جملہ بولا رہے کہ موسی علیہ 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 موسی علیہ 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 سوحار اللہ نے بیان فرمائے خود سن ایک ہوتا ہے فرمائے ماد یہ دیکھتا ماد غلب سرو وما تغا یہ ذاق کیا ہوتا ہے ایک ذاق ہوتا ہے یہ فائسی دوان میں ذاق ہوتا ہے وہ کہتے قوے اسی وجہ سے باز یہ مولمین نے فتمہ دے دیا کہ ذاق معروفہ جو ہے یہ آلال آلال کہتے ہیں پڑی ہے اندے کو عادت کے شور میں ہی سکھائے بٹے ہاتھ ہم آئی تو زاق لے کی چاہی کوئی سمجھا جاتی ہے کوئی تھوٹا مو بنا لو مجھ کوئی سمجھائے بھی آلال کشیر پڑی ہے اندے کو عادت وہ صاحب آخری عمر میں نبی نہ ہوگئے اس کو نظر نہیں آتا تو کہتے ہیں پڑی ہے اندے کو عادت کے شور میں ہی سکھائے بٹے ہاتھ نہ آئی تو زاق لے کی چاہیے بٹے بگڑا لی یہاں تو کنوے کوئی علام دی آلال نہیں یہ ایک عربی میں زاق ہوتا ہے عربی کے زاق کا مطلب کیا ہوتا ہے مازاغ الب سم یہ معنی میں سمجھاتا ہوں سمجھاتا ہوں نہیں آپ سے آلز کر کونکہ سمجھانا تو کسی چھوٹے کو ہوتا ہے سامین تو اللہ کے قرم سے بڑے افراد اللہ آپ کے مرتب اونچے پہ میں آپ کو ترخواست کر ہوں یہ زاق ہوتا ہے کسی چیز پہ آپ دیکھیں نظر ڈالیں جیسے یہ بلد ہے ڈال ڈالو ڈال سکتا ڈال نہیں ڈال سکتا اس کی آنکھ خیرہ ہو جا جاتی کہ نظر نہیں آتا آنکھ میں کئی آنکھ میں آنکھ ڈال پڑتے تو قدرت میں بعض آنکھوں کو بھی اتنی تیزی بخش اس کی آنکھ میں بڑا آنکھ نہیں ڈال سکتے تو جو آنکھ بڑا ہوتا ہے جو دانہ دارہ ہوتے ہیں وہ آنکھ کی بجائے ماتھ دیکھنا شروع کرتے آنکھ بچ جاتی ہیں آنکھ سے آنکھ اس کا لنک قائم نہیں ہوتا جس وجہ سے آنکھ اس کی بچ جاتی کبھی دائیں دیکھ جاتا کبھی بائیں دیکھ یہ جو ہوتا ہے مازاغ الباسر دائیں دیکھ بائیں دیکھ اوپر مصطفیٰ نے دیکھا آگے پیچھے نہیں دیکھا اوپر نیچے نہیں دیکھا دائیں بائیں نہیں دیکھا وہاں دیکھا جہاں دیکھنا چاہیے مازا یہ اقبال کا شعر جس میں کہتے خیرہ نہ کر سکا یہ خیرہ ہوتا ہے آنکھ چودے آجانا بلکہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ یہ اردو کے حضر صاحب عمر عیاض صاحب زیادہ مائر ہیں اقبال کا شعر کمال کا لکھا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ یہ فرنگ وہ کہتے ہیں انہوں یہ یہ ہن کے باسی ہیں انہوں فرنگ سے تشمید انگریز لوگ دوسر مقام پہ جو کہتا ہے فرنگ کی سبق دیتا اور کیا کیا تران گاتا وہ کہتے ہیں فرنگ یہ سمجھو کہ فرنگ یہ اپنے قبضے میں جدہ نہیں ان کی رگے جو فرنگ کی رگے جاں پنجائے یہود میں یہودی جب جاہے ان کو بھی دبا سکتے ان کا بھی گلت دے جب اس کا دل جائے خیرہ نہ کر سکا مجھ جلوہ دان اش فرنگ کہ نہیں انگریزوں کی ان مستسرکین کی جو عقل کے جلوے ہیں لوگوں کی آنکھیں چود آئی ہیں اقبال کی نہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑا لوگ گبرائے ہیں میں نہیں گبرائے کیوں کہ سلمہ ہے میری آنکھ خاک مدینہ مدینہ میری آنکھ تجلیاں جلوے جو دانش ہیں مجھے نہیں گبرائے سکتی میں محمد حریری کے دروازے کا بنا مجھے علی کے دروازے سے فیض آتا ہے میں نہیں گبرائے سکتی اب یہ آنکھ ٹیڑا ہو جانا مادا غلب سر و مات گا اب فرما کہ آنکھ ٹیڑی نہیں ہوئی ایک معنی ملتا پھر کچھ لوگوں میں تغیانی آتی سرکشی آتی سرکش ہو جائے دور سے بندے تو کبراتے رہتے ہیں مولانا محتی صاحب ہے پیر صاحب ہے یہ بدبختی کی علامت ہوتی علماء لکھتے ہیں کہ قرب ملتا ہے لیکن عدب کی تو یہ بدبختی ہوتی کہ بدرگوں کا قرب ملے لیکن عدب کی تو حرق نہ ملے بدبختی تو بعض بندوں میں سرکش ہی آتی پورا پاتے ہیں نا ہاں جی ہو ٹھیک ہے جی دور کا بندہ تو براتا ہے بادشاہ سلامت ہیں یا امیر صاحب ہیں یا وزیر صاحب ہیں وہ سمجھ دیکھا ہو ہے یہ یہاں سے بلا تشمیہ بلا مصال فرما آنک درماندہ نہیں آنک خیرہ پن اس میں نہیں آئے آنک میں آگے پیچھے نہیں دیکھا ٹیڑی نہیں ہوئی صاحب فرما سرکش ہی بھی نہیں بڑی تو مولا پھر مانا کیا کرے علماء نے کہ مانا یوں کر ایسے دیکھا کیسے دیکھنے کا حق بینات کی کوئی شیئ جلوہ کر نہیں سکتے اب سنو علماء نے لکھا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام پر تجلوی پڑی منقص ہو کے پھر ہوش میں آئے پھر نظر کی تیزی کا حال کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی نظر کی تیزی کا حال یہ تھا کہ اندھیری رات سفید پتھر پر سیاہ رم کی چیوٹی چلتی کتنے فاصلے پر تیز میل کے فاصلے پر تیز میل کا فاصلہ یہاں سے بریڈ فوڈ ہے نہیں مانچسٹر کے قریب کیا ہے تیز میل کے فاصلے پر اندھیری رات میں سفید پتھر پر چیوٹی چلتی ہو موسیٰ پہتان جاتے تھے کہ یہ چوٹی جائے تو جس پر منقص ہو کے سوئی کے ناکے کے کلیر تری رزے کے مرابر جو جلوہ پڑا تھا اس کی نظر کی تیزی کا یہ حال تھا جو مصطفیٰ پر آخر راست دیکھ آیا تھا اس کی نظر کی تیزی کا یہ وہ مرتبہ ہے جو سرکار کے بغیر کسی کو نہیں اور اس وقت پھر سرکار یہ جو صفات کے سارے پردوں صفتیں ہیں سمجھیں اللہ کی صفت کیا رحیم رعوف قریم غفور ستار غفار سرکار سارے پردوں میں صفت آسما کے پردوں میں بھی گدر چکے تھے اب اللہ کے ناموں میں بھی کوئی شریک نہیں اہل سنت کا نظریہ اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں نہ ذات میں نہ صفات میں نہ اسما میں نہ افعال میں نہ احکام میں وہ واجب الوجود ہے وہ قیوم ہے وہ عدلی ہے وہ عبدی ہے وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ ہی رہنے والا کائنات کی ہر شیئر کی تحلیق اس نے تنہا بغیر کسی کی مدد کے کی کائنات کی ہر شیئر اپنے ہونے میں اپنے رہنے میں اپنی بکانے اپنی سانس کی دوری کان رکھنے میں ہر لمحہ ہر گڑی اس کی مہتاج ہے وہ کائنات کی ہر شیئر سے ہر لمحہ دے سبحان اللہ اللہ کی توحید کی جب بات آئے پھر سبحان اللہ جون جس کے نبی کی شان کا حال اور اس خدا کی شان کا حال ہمارے ایک غولانہ تھے ہم سے شبیمدی کا شرف تو نہیں آسل ہوا ہو جاتا تو بڑی بات تھی بڑے عالم وہ کبھی کہتے جب بات کرتے توحید پہ بے شرط کا الزام بھی ان پہ لگا دیا جو کسی کا وجود ہی نہیں مان سمجھ یہ ایک نظریہ ہے نا صوفیہ بہت تل وجود کہ وجود صرف یہ دوسرا نظریہ بہت شہود اس کا مطلب یہ کہ ہر چیز اس ایک کی گواہی اللہ کی سورج کو دیکھو کس کی گواہی برہ پوش پہاڑ کو دیکھو کس کی گواہی اللہ کی سبز و شدہ بھاپی دیکھو یہ لہنہ ہاتھ کھیب دیکھو کس کی گواہی ایک کو کہتے بہت تششہ ہو دوسرا نظریہ صوفیہ میں جس میں یہ بائی مستانی ورنہ روم یہ منصور حلاج آلہ حضرت میں پڑھا سویتا منصور حلاج کا مسئلہ سمجھ دنے کے آلہ حضرت کا درواز گھٹ گھٹ آنا چاہیے کیونکہ ان کے بڑے عجیب و غریب کلام تو جب میں نے آلہ حضرت پڑھا مطاور رضویت پورا آدھا صفحہ پر لقم ایسا لگتا جیسے آلہ حضرت علقاء لکھتے لکھتے منظور پر تھا کی نہیں رہے اور آلہ حضرت نے ایک مقام پر یوں بھی لکھا ہے اشارت ان فرما کہ یہ بہت و جود کا مطلب ایک ایک مطلب صرف ایک تو یہ کیا ہے خطیب صاحب مفتی صاحب کیا یہ سارے تو یہ اس ایک وجود کا فیض تو ہے کچھ نہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں ستار رات کو ہوتے ہیں ہوتے دن کو بولو نا یہ افتاب ہے ایک شیعہ ہی نظر آئی تو جب وہ تجلی کریں کل مان آلی ہا تو ان کا نظریت واحد ووجود تو وہ کہتے ہیں بیکلوں نے شرق کی تحمد بھی اس پہ لگا دی ہے جو کسی دوسرے کا وجود ہی نہیں مانتے ہوتے تو شرق کی تحمد لگاتے ہم تو مانی نہیں رہے کسی کو اللہ کے سما ہم سمجھ دیں یہ سارا سید دوستہ کتنی دیر چاہے گا رہے گا جب چاہے گا یہ فانی کے بلبلے کی طرح جب تک رہے گا جب وہ چاہے گا ہر آن ایک آن میں پڑی کتنی دیر لگے کہ آمدان میں کتنی کی دیر رہی بولی ہے تو میں یہ بات کرتے کرتے تھوڑا آگے شرف بخش سر کی آن رب جلال کے جلبوں کے نظار کی بقائم ہوش و حواظ یہ جبریل کا بس نہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کا بس نہیں سرکار کہتے پھر میں سفر کرتا 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 جا اسما کے پردے صفات کے پردے سب پیچھے رہے کہتے پھر رب جلال نے اپنے دامنے قرب نہ مجھ لیا نہ دھر ایک بات مجھ فرمائے بے مہو شرف ہوگئے محمد محبوب بول تجھے کون سا لقب دے کون سی چیز ہے جو مصطفی کو پہلے نہیں دی حضور فرماتے مجھے فرمائے بے مہو شرف ہوگئے محمد محبوب بول تمہیں کیا خاتم نبیین تو پہلی روف تو پہلی رحیم تو پہلے یاسین طاہ مضمن مدسر شاہد مبشر نظیر دائی منیر میرے علی شاہد تو فرماتے ہی ہم سے تو الفاغ ہی ختم ہو گئے مصطفی کی شاہ نے نہیں ختم حضرت تیرے تو وصف اہل تناہی ذہن بری حیرہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں اس وقت سب کچھ دے چکے پھر فرمایا گول کیا دے کیا چاہتے اب سروح پہ سرکار کیا کہتے فرما بنسبت الہی کا بالعبودی مولا مجھے اپنا بندہ کہتے مجھے اپنے بندہ ہونی کی حسبت سے یاد کر لے اسی پر اکبال کہتے عبد دی کر عبد دو چیز ما صلاح فا انتظار سوم منتظار یا کہ کون نے صلی اللہ علی وسلم کے میراج کا ایک کے سامنے عرض کی اب اس میں کیا کیا باتیں ہوں کیا معاملات ہوں اس قشان ہی جدا اور یہ حدیث میں فرمایا گیا کہ جو سرکار تشہیر لائے تھے اعلان کر دیا میراج کی راز گیا دو شخصوں نے ایک سرکار کی ہمشیرہ چچ ازاد بہن حضرت کی بیان خورب کا حال کہا سرکار نے واقعہ ان کو سنا ان سے فرمایا کہ یہ واقعہ پیش اس نے کہا میں ایمان لگ لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ آپ اس کو باہر لوگوں کے سامنے بیان کریں سرکار نہیں وہ تو انکار کر جائیں ایمان خوب بیٹھ تیکھ سرکار نے فرما یہ ازمائش ہوگی دوسرا صدیق اکبر صدیق صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے ایک بات سرکار سے بیٹ تیکھ سرکار آپ کا واقعہ جو آپ نے فرما میں تصدیق ایمان اللہ لیکن ایک بات مجھے لگتا ہے خوب تو کیا ہوگی کہیں سرکار ان کو اوپر کے معاملات کا تو پتہ کوئی نہیں نہ آسمان دیکھے نہ ان کو حال معلوم آپ جو بھی سنائیں گے جنت کا حال دوزت کا حال ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام کے ملاقات یوسف علیہ السلام کے ملاقات ان کو دا نہیں اوپر لے جائیں گے یہ ایک بات ہے جب آپ مسئل اقصر کی بات کریں ان کو تو آپ کے وشمن سے لے کر اب تک کی تاریخ یاد سار انہیں تو پتہ آپ نے سفر کیا ہی نہیں کوئی بید المقدس کا ظاہری ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو بید المقدس دیکھ آئے آپ سے سوال کریں گے آپ گئے تو ہیں لیکن بندہ جاتا ہے ہر چیز وہاں کی دیکھتا تو نہیں اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں مجھے لگتا یہ سوال کریں سرکار میں پھر صدیق پر اندر بیٹھ کر سرکار میں نے تو پوری بیت المقدس مسئل اقصر دیکھ میں آپ سے سوال کریں آپ جواب دیں اندر سے میں پوچھ لیتا ہوں جو وہ پوچھ سرکار میں پوچھو تو حضرت صدیق اقبر پوچھتے گئے سرکار جواب دیتے گئے صدیق اقبر سرکار اب جائے اب بیان تو حدیث میں فرمایا کہ جب سرکار گئے تو انہوں نے وہی سوال جس صدیق اقبر کے دل میں صدیق سرکار 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 صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پھر وہ آئے انہوں نے کہا اچھا بتائیے پر گئے تو مسئل اقصہ کی کھڑی کتنی اس کی کھڑیاں کتنی اس کے سدون کتنے سرکار فرماتے ہیں جو میں جواب دیتا جو پوچھتے جواب دیتا جو پوچھ ایک مقام آیا میرے طبیعت میں چورا سا انقبال تاری کیونکہ علم حضوری صرف اللہ کا ان کا علم حصوری ہوتا ہے یہ سرکار کہتے ہیں جیسے میرے طبیعت میں انقبال تاری ہوا سوال ہوا تھوڑی سی توجہ اٹھی میں دیکھتا کیا ہوں کہ مسجد مصطفی گبراتا کیوں ہے ادھا جانے کی مسجد اقصہ سامنے پڑھی سرکار کہتے ہیں وہ پوچھتے ہیں میں جواب دیتا سامنے پڑھی جس استاذ سے میں نے حدیث پڑھی ہے اس کا بھی جمعہ سنو جب ہم پڑھتے ہیں میں نے سو جو پھر یہ ادھر تھی غائب ہو گئی کہتے تھی نا کہتے تھی نا ادھر تو میں نے کہ اصل تھی یا موڈل تھی اصل تھی یا اقص تھا آگے سے یہ فرماتے تو کہنا کیا چاہتا ہے میں نے کہ حضور اب ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے نہ ادھر سے گائب ہو ہی ادھر سے ادھر بھی محمود ان میں سے ایک اصل ہو سکتی ہے دوسرا اس کا پردو ہو سکتی ہے دوسرا اس کا مادل ہو سکتی ہے کہ جب بول گی انہ کیا کہتا ہے میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ یہ اصل ہے یا وہ اصل ہے بات پوری کر لے جواب دیتے میں نے کہا سمجھ تو یہ آتی ہے کہ وہاں پہ اصل نہیں ہوگی یہ مادل بنا رکھ دی آگے سے مجھے فرماتے کیسے بے عددی کی بات مولی یہ مصطفیٰ کی شان کے لائق نہیں کہ مادل رکھیں یہ کہ مادل بنا کے غدہ رکھی اصل اٹھا کے مصطفیٰ اصل تھا ادھا یہ میراج کا ایک تعریف ہو گیا مگر نا حضرت اگر پابندی نہ لگاتے تو یہ بات تھوڑی سی پڑ دوران گفت مجھ فقیر سے جتنی بھی چھوٹی بڑی غلق سردد ہوئی اللہ سے آپ لوگوں سے معافی کا طلب گار ہوں وقت بھی میں ساتھ اٹھ جیدہ لے گیا اس کے لئے بھی معافی چاہتا ہوں باخر دعوی سبحان 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 محفظم میں برطتیں عطا فرمائے درود السلام کے لئے تمام دوست پڑے دیں سبحان محفظم سبحان محفظم سبحان سبحان محفظم سبحان 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 محفظم سبحان 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 محفظم وحدت کے پور اور یہ سلام آج لانا وہ قبول تشریف رکھیں سبحان موسیقی 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 اولئك علا هدن من ربهم وولئك هم المفلحون وإله ابن الله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد لما احد من رجالهم ولا دل رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين آبنوا سلوا عليه وسلموا تسليما الله سل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سل عليه سبحان ربك رب العزر عما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر وإلا الحمد حضرات یہ آج کی صورت محفل پاک کی عاروی شريف کی نسبت بھی اور مراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں بھی نکات قدیر ہوئی کوویڈ نائنٹین سے پہلے یہ محفل قسرت کے ساتھ ہوا کرتی تھی پھر درمیان میں کافی جائب بھی رہا تو الحمد للہ یہ دوبارہ اس کو ہم نے اب شروع کیا ہے اور ہر مہینے اب باقیتنی کے ساتھ یہ محفل اسی طرح دو گھنٹے کی محفل یہ ہوا کریں گے اور انشاءاللہ بلذیر یہ سلسلہ اسی طرح جاری اور ساری رہے گا اور علماء اکرام کے بیانات سے ہم سب اپنے پرورو آسان کو منور کرتے رہیں گے یہ ایک موقع ہوتا ہے اصل میں ہمارے مدربوں نے اور اسلاف نے یہ محفل اس لیے شروع کروائیں کہ ان کے ذریعے ہم اپنے عقائد و عمال کی اصلاف کر سکیں تو یہ تعلیم و تربیت کا ذریعہ ہیں یہ محفل اور ایسے موقعوں پر کمیونٹی کو مل بیٹھنے کا موقع ملتا ہے ایک دوسرے سے ملاقات کا موقع ملتا ہے ایک دوسرے کے حال احوال جاننے کا موقع ملتا ہے دینی تربیت ہوتی ہے تبلیغ کا یہ محفل ذریعہ ہے تو یہ اس کے بہت سرے فوائد تھا اور دوسرے یہ کہ آپ سب لوگ آئے بچے آئے نیچے خوادین بڑی تعداد میں حال میں آئیں ہیں بچیاں آئیں ہیں اب یہ لوگ مسجد کے ساتھ اٹیت ہوئے مسجد میں آنا نصیب ہوا بیٹھنا نصیب ہوا دیکھنا نصیب ہوا اور اسی طرح ہماری آئندہ آنے والی نسلیں پر اسی مسجد کے ساتھ اٹیت رہیں گی کہ ہم یہاں جاتے تھے یہاں دعوان ہوتے تھے محفل ہوتی تھی گفتگویں ہوتی تھی تو بہت سے فوائد ہمیں ان محفل سے حاصل ہوتے ہیں تو یہ انشاءاللہ اب ریگولر یہ محفل ہوا کرے گی اگلا جو اجتماع ہوگا اب وہ شب برات کرات ہوگا بھی اس میں بھی بیانات ہوں گے اور پھر رمضان شریف میں محفل رہیں گی پھر رمضان کے بعد ریگولر ہر مہینے یہ محفل جو ہے وہ اسی طرح انعقاد پدیر ہوا کریں گے تو میں امید کروں گا کہ آپ اس میں بھربور رضاق و شوق کے ساتھ تصیب لائیں گے اور تاکہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ اس سے فائد حاصل کر سکیں اپنی اور اپنی نوجوان نسل کی ہم تربیت کر سکیں اور آپ ادرات کے لب میں ہے الحمدللہ مسجد کا جو تعمیر کا کام ہے وہ بھی جاری وزاری ہے جو نیچے ہمارا مین کمیونٹی حال ہے اس میں کافی سارا کام تقریباً ہو گیا اور اس کی جو چھت ہے اس کے اندر جو ڈیکوریشن ہے چھت پر جو چیزیں لگنی ہیں وہ فائنلی اس وقت لگ رہی ہیں ٹائل کے لگ گئی ہیں انشاءاللہ ایک بہترین کمیونٹی کے لیے خصورت حال بڑا وہ کمل ہو جائے گا آئندہ چند حقوں کے اندر اور اس کے بعد جو مین پری حال ہے اس کے نیچے والا حال انشاءاللہ اس کا کام جو ہے آپ وہ پھر شروع کریں گے اور یہ سارا کام یقیناً آپ ادرات کے تعاون سے گوا ہے لیکن یہ سب دوست بیٹھے ہیں قرآنِ نئے سب یہاں پر وجود ہیں یہ آپ کی محبتیں ہیں یہ آپ کا خلوص ہے اس میں آپ کی عقیدتیں شامل ہیں آپ کے حضرگوں کی محنت اس میں شامل ہیں یقیناً بہت سے ہمارے جہاں دوست بیٹھے ہیں جن کے والدین جو آج اس دنیا میں نہیں لیکن انہوں نے یہ پودا لگایا تھا یقیناً کہ ان کے لئے توشہ آخرت ہے اللہ تعالیٰ ان تمام کو برزخ کی زندگی میں اس کی بہترین جزا دا گیا جنہوں نے بنیاد رکھی جنہوں نے اس کو خریدا اس کو بنایا جہاں نمازیں پڑھ کے رہے ہماری خواتین ہمارے حضر جن کی وجہ سے یہ اللہ کا گھر جو ہے وہ پائے تکبیر تک پہنچا آج چار منزلہ بڑھنی یہ اس کی نئے حصے کی مکمل ہو چکی ہے تو نیچے والا بہت کے لبے ہے سارا حال کمپلیٹ ہے خواتین کا سیکشن بہت خوبصورت ہے یہ جب ہم آپ بھی یہاں پر عظیر پیٹھے ہیں یہ سارا ایڈوکیشن کا پلان ہے یہاں کلاس رومز بننے ہیں اور اس کے نیچے بڑا حال اور یہ تقریباً دو ہزار افراد کے لیے اس میں گنجائش ہے تو الحمدللہ یہ ایک بہت عظیم و شان ان لوگوں کی محنت اور خلوص کا یہ نتیجہ ہے آپ کا پیار ہے آپ کا خلوص ہے اور یہ رب کا کرم ہے جس سے چاہتا ہے وہ کام لیتا ہے جس سے چاہتا ہے جس سے چاہتا ہے وہ تحفیم قطعہ فرماتا ہے اور یہ ہماری آئیں گا آنے والی نسلوں کے لیے انشاءاللہ یہ ایک بہترین دریہ ہوگا مولانا عرون حسین کو بھی اس کی ہم نے ساتھ آئیان فٹ فٹ کیا ساتھ رکھا ہے موجوان ہیں انگلیش میں بہترین بیان کرتے ہیں ایڈیوکیشن پہ توجہ دے رہے ہیں ڈیمانڈ بھی تھی اور پھر یہ ضرورت بھی ہے وقت کی تو الحمدللہ انگلیش اور دونوں زبانوں کے اندر یہ سلسلہ یہ کام جو ہے وہ چل رہا ہے تو آپ اگر آپ ہمیشہ کی طرح اللہ کے اس در کے ساتھ بھرپور تعاون فرمائیں اور اپنے تعاون کو ہمیشہ جاری اور ساری رکھیں برخصوص آئیں گا آنے والے رمضان میں سال میں ایک مرتبہ ہم سب لوگ اپیل کرتے ہیں رمضان میں اپیل ہوتی ہے تو ابھی سے آپ نے ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے دل کھول کر اللہ کے بھر کی خدمت کرنی ہے تاکہ جو کام رہتا ہے اس کو پائے تکبیر تک پہنچایا جا سکے اللہ تعالیٰ آپ سب کے رشق مال جان میں برکتی ہیں ہمارے بہت سے حضرات نے دعاوں کے لیے کہا بہت سے دوستوں نے بیماروں کے لیے کہا حاجی نونس صاحب کے بھائی بیمار ہیں انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے بچہ یوسف ہے اس کی صحت و تندرستی کے لیے دعا کی درخواست ہے ہمارے بہت سے بزرگ جو مسجد میں ماشاءاللہ آیا کر کے تھے حاجی نیاز صاحب ہیں حاجی رانا جمیل صاحب ہیں حاجی بوستان صاحب ہیں بھائی شرافت صاحب ہیں اور اسی طرح اور کئی ہمارے بھروں کے اندر جو مسجد میں نہیں آ رہے حاجی نیف صاحب ہیں تکلیف کی وجہ سے کسی بیماری کی وجہ سے تو ان سب کے لیے بیماروں کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان سب کو صحت و آفیت کی نعمت نصیب فرمائے ہمارے گرسے بھی بچیوں نے بیس ادار دوند پاک پڑھ کر بھیجا کچھ اور قرآن حقیم کی آیات پڑھ کر مختلف لوگوں نے بھیجنی خواتین نے پڑھا جو بہنوں نے پڑھا اللہ تعالیٰ سب کو دین و دنیا کی برکت ان سے مالا مال فرمائے اور جتنے بھی آباب اپنے لنگر شریف میں حصہ لیا اللہ تعالیٰ ان سب کو دین و دنیا کی خیر برکت عزت عزمت نصیب فرمائے تھے اور ہمارے جتنے وہ لوگ جنہوں نے اس مسجد کو آباد کیا اس نے تعاون کیا اور آج میں دنیا میں نہیں ہیں چاہے بدرگ تھے چاہے مائے بہنے تھے اللہ ان سب کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے میں اللہ مفتی محمد الرسول قاضی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ رشید رائیں اور آپ بہترین جزا عطا فرمائیں میں بارے دیگر پھر ایک مرتبہ اپنے علماء کا شکریہ عزت تک کہوں قبلہ مفتی صاحب کا قبلہ حشمی صاحب کا قبلہ علامان مفتی علام سرور صاحب کا مفتی علی اسر صاحب کا اور یہ ہمارے نوجوان بڑی خوبصورت انہوں نے ماشاء اللہ کلام پڑھا اور ہر دمجل صاحب سب دوستوں کا اللہ سب کی محبتوں کو سلامت رکھے اور آپ سب کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائی الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید اللہ منبیات والمسلین الہی آج کی اس پر وقار روحانی تقریب میں جو کلام میں نے پڑھا جو میرے ساتھیوں نے پڑھا جو کسیر تعداد میں عوراد و وظائف کو شریف پڑھ کر ملے کیے گئے جو قریصہ صاحب نے خورت انداز میں ختم شریف پڑھا جو ذکر و ذکار اس کا جو ثواب تیری رحمت کاملہ سے ہمیں حاصل ہو سب سے پہلے تیرے پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکست پناہ میں بطور حریہ اور نظرانہ پشکرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توصل سے اس کا ثواب تمام نبیین صدیقین شہداء صالحین حضرت آدم آر اسلام سے لے کے آج تک جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں جو موجود ہیں جو قیامت تک آنے والے ہیں سب کے لیے پیش کرتے ہیں کبول فرم الہی خاص طور پر اس کا ثواب سید الگسیار فرد الافراد قطب الاختاب مرجع الوطاد حضور غوث آزم عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی انہوں کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کبول فرم الہی آپ کے جتنے حباؤ اجداد میں افراد دنیا سے گئے ہیں جو آپ کی اولاد امجاد ہے اور جو آپ کے عقیدت مندان آپ کے ماننے والے آپ کے موریدین آپ کے خلفاء اور طریقت کے تمام سلاسل کے متعلقین سنسلہ آلیہ نقش بندیا ہے سنسلہ آلیہ سوروردیا ہے سنسلہ آلیہ چشتیا ہے الہی سب کے لیے پیش کرتے ہیں کبول فرم خاص طور پر جو حاضرینیں مجلس تشریف فرما ہیں ہم سب کے خاندان عدید و قارب میں جو عورتے بچے پورے جوان دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کے لیے پیش کرتے ہیں کبول فرم الہی خاص طور پر جنہوں نے مسجد کے ساتھ معاونت کی اور اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں الہی ان کے لیے پیش کرتے ہیں کبول فرم اور جو اس کے ساتھ متعلق ہیں الہی ان کے سب کے رزق میں ایمان میں برکتیں اور عدا فرما جن لوگوں نے خصوصی طور پر معاونت کی ہے حضرت نے ان کے لیے دعوان کے لیے بھی خصوصی فرمایا جو بیمار ہیں الہی ان سب کو شفایت حاملہ آجلا الہی خاص طور پر سردنین فلسطین میں جتنے مسلمان شہادت کے مرتبے پر پہنچے ہیں الہی ان کے درجات میں بلندی اور جو بیمار ہیں جو سخمی ہیں ہماری ماں بہنیں بیٹیاں بچے پورے الہی ان کو شفایت حاملہ آجلا جو گنیان مرسوس ہیں سیسا فلائی دیوار سب کی نیک دنی تمناوں کو ہماری بخش ہمارے والدین تمام امت کی بخش ہماری اس مسجد کو اس ادارے کو دن دوری رات دونی برکت اور ترقی اتا فرمائے یہاں پر پڑھنے والے طلباء پڑھانے والے تمام اساتذہ کو علوم کاملہ عمال نافعہ کی دولت سے سرفر آجلا الہی ہمارے اس مرکت کو مرکز اسلام فرما دی اور حضرت عالمی مبلغ اسلام حضرت اللہ سرطاج علماء عمر عیاد قادری صاحب جس جانفشانی سے جس محنت سے آہل سنت کی آہل حق کی خدمت کے لیے دور ٹو دور جاتے ہیں ملک در ملک جاتے ہیں قریہ قریہ جاتے ہیں الہی ان کے ان قدموں کو ان کے حق مکرور فرما الہی اس محنت کو قبول فرما الہی ہماری دعا کو قبول فرما خاتمہ بالخیر فرما وصل اللہ لحبیبی محمد وصلہ بیئر مہین براہ براہ